خواتین و حضرات السلام علیکم گیری سے کترا کر نہیں نکل سکتا فنکار انسانی معاشرے میں عدل اور توازن کا نمائندہ اور مساوات دوستی اور انسان پرستی کا ترجمان ہوتا ہے ساتھ ہی وہ مخلص اور بے خوف بھی ہوتا ہے جو لوگ اہل فن کی بیدار نگاہی سے خوف زدہ تھے انہوں نے دنیا کو ہمیشہ یہ فریب دیا کہ جب تک فنکار زندگی کی آسائشوں سے محروم رہے گا اس کے فن میں آبتاب رہے گی مگر جو ہی وہ معاشی لحاظ سے آسودہ ہوگا اس کے فن کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا عوام کی روزفزوں بیداری نے اب اس نظریے کو بالکل فرسودہ اور بے بنیاد ثابت کر دیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اہل فن کی یہ خودشناسی بھی اس ملک گیر تحریک کا ایک حصہ ہے جس نے گزشتہ تین برس کے اندر ہمارے ملک کی نفسیات کو ہی بدل دیا ہے یہ نہایت خوشگوار اور نتیجہ خیز تبدیلی ہے آرٹس ایکوٹی فنکاروں کی اس بیداری کا ایک عملی اظہار ہے جس پر میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں اہل زوق یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج دنیا میں ہمیں حسن و خوبی اور تعمیر و زیبائش کے جتنے بھی مظاہر دکھائی دیتی ہیں وہ سب انسانی محنت کے کرشمیں ہیں دنیا کی تاریخ سے انسانی محنت کی وجود کو خارج کر دیا جائے تو آپ کو انسان واپس غاروں میں اترتا نظر آنے لگے گا آج کا دور محنت کشوں کا دور ہے ان محنت کشوں میں کسانوں مزدوروں اور طالب علموں کے علاوہ علم و دانش اور شعر و فن کے خدمت گزار بھی شامل ہیں آپ بھی محنت کش ہیں اس لیے کسانوں مزدوروں طالب علموں کی طرح آپ کی عظمت کو بھی بحال ہونا ہے وہ لوگ جو آپ اہل فن کی محنت کا اندھا دند استحصال کرتے تھے خبردار رہیں کہ اب اس قسم کے استحصال کی گنجائش نہیں ہوگی آپ فنکار بھی اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ عوامی بہبود خوشحالی اور آسودیگی کا دور محض کسی ایک گروہ کی جدوجہد کا نتیجہ نہیں ہو سکتا بلکہ کسانوں مزدوروں طالب علموں اور دانشوروں کو متحد ہو کر ہم قدم ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر آگے بڑھنا ہوگا محنت کشوں کے اس آپس کے میل جول سے آپ سب کو ایک دوسرے سے بہت کچھ حاصل ہوگا میں آرٹسٹ ایکوٹی کی اس رائے سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارے فنون ہمارے عوام سے بڑی حد تک کٹے ہوئے تھے وہ ملک کے ایک بہت ہی محدود مراعات یافتہ طبقے کے دائرے میں محصور تھے یہ بہت اتمینان کی بات ہے کہ اب فنکار آرٹسٹ ایکوٹی کے ذریعے فن کو عوام تک پہنچائیں گے اور جب آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ بدلے میں آپ عوام کے حوصلے ان کی جرعت ان کی جفاکشی نیکی زندہ دلی اور سادگی سے قوت حاصل کریں گے عوام کے ساتھ رابطے سے فن کبھی خسارے میں نہیں رہتا بلکہ زندگی کی تیز دوپ اور تازہ ہوا سے قوت اور توانائی حاصل کرتا ہے جب آپ سب پاکستان کے جسمانی اور ذہنی محنتکش ایک دوسرے سے انسپریشن حاصل کریں گے تو وہ الجنے بھی خود بخود سلط جائیں گی جنہوں نے آج بھی کتنے ہی ذہنوں کو اپنی آماجگاہ بنا رکھا ہے الجن ہمیشہ مسائل کو پوری طرح سمجھ نہ سکنے یعنی شعور کی ناپختگی سے پیدا ہوتی ہے اور اپنے وطن اور اہل وطن کی فتح اور سکون و آسائش کے لیے محنت مسلسل محنت ان الجنوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے جو لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں انہیں بھی محنت کرنا سکھائیے آپ دیکھیں گے کہ اس مشترک جدوجہد سے آپ کے درمیان ایک ناقابل شکست اتحاد پیدا ہو جائے گا اور جس ملک کے اہل فن اور اہل دانش اپنی آخری منزل کے بارے میں متفق ہوں اس ملک تابندہ مستقبل کی یقینی پیشگوئی کرنے کے لیے منجم ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف اقل سلیم کافی ہے فن برائے حیات ہے برائے تطہیر حیات ہے برائے تعمیر حیات ہے فن برائے زندگی کا نظریہ محنت کشوں کی خود آگاہی کی پیداوار ہے میں آرٹس ایکوٹی کو مبارک بات دیتی ہوں کہ فن برائے زندگی کے علم بردار ہیں اور پاکستانی معاشرے میں ان کا کردار مصبت اور دورست اثرات کا حامل ہے فنکار کا رشتہ فن اور زندگی دونوں کے ساتھ برابر ہوتا ہے اس دورے رشتے کو نبھانا ہی فن کا سب سے بڑا کمال ہے مجھے امید ہے کہ آرٹس ایکوٹی فن کے اس کمال کو نقطہ اروج تک پہنچانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتی رہے گی جہاں تک میرا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں فنکاروں کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں آپ کا پورا پورا ساتھ دوں گے مجھے اس عمر کا یقین ہے کہ آپ کی ہر تعمیری فنی سرگرمی میں آپ کو اپنی عوامی اور منتخبہ حکومت کا عملی تعاون حاصل رہے گا اور آپ عدب و فن اور حسن و توازن کی قوت خیر کو ہر پاکستانی کی روح میں اتارنے اور انہیں ان کے مزاج اور کردار کا ایک حصہ بنانے کا کارنامہ انجام دیں گے انشاءاللہ اس وقت میں آرٹس ایکویٹی کے لیے پانچ ہزار روپے کے عطیہ کا اعلان کرتی ہوں آخر میں آخر میں میں ان تمام محنت کے شفنکاروں اور ان کے ہمدردوں کو مبارک بات پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنی محنت سے ایکویٹی کی بنیاد رکھی اور میں امید کہ اگر آپ سب اسی طرح دیانتداری اور صحیح لائنوں پر متحد ہو کر کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دن آپ پاکستان کے پسے ہوئے غریب عوام کے دکھوں کو کم کرنے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے شکریہ خدا آپ شکریہ